اسلام علیکم جی آج ہم بات کریں گے ٹرائیمو سکن کے بارے میں ٹرائیمو سکن کریم پگمنٹیشن کے لیے استعمال کی جاتی ہے کیسے استعمال کرنی ہے اس کے لیے کیا کیا ضروری ہے آپ کے لیے سننا کتنی احتیاط چاہیے اس کو استعمال کرنے کے لیے کون استعمال نہیں کرے گا اور کیا اس کی پرائس ہے کہاں سے یہ ملے گی اور کہاں سے آپ نے نہیں خریدنی وہ میں ساری ٹریل آپ کو بتانے لگا ہوں اس ویڈیو میں ویڈیو کو پورا دیکھیں چینل کو سبسکراب کریں اس کا پارٹ ٹو دیکھنے کے لیے جس میں میں آپ کو اس کے ریزرڈ بھی دکھا دوں گا اور اس کے بارے میں ایک اور بھی ویڈیو آئے گی جس میں اسی کا ہی ایک پارٹ ٹو سمجھ لیں پارٹ ٹری سمجھ لیں جس میں میں اس کے بارے میں کچھ اور ڈیٹیلز بھی آپ کو بتاؤں گا جو اس کے اندر ایک چھوٹا سا مینول ہے اس کے اوپر کچھ لکھا گیا ہے جو کہ میں ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ ویڈیو پوری دیکھ لیں ٹھیک ہے ویڈیو کو سکیپ کر کے دیکھیں گے تو بیچ میں جو چیزیں ہیں وہ رہ جائیں گی اس کا طریقہ استعمال وغیرہ وہ رہ جائے گا تو آپ فس چکے ہیں ویڈیو کو آپ کو پورا دیکھنا ہی پڑے گا آج اس سے پہلے چینل کو سبسکراب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ باقی ویڈیوز بھی آپ کو مل سکیں سب سے بہلے بات کر لیتے ہیں اس کے اوپر لکھا گیا ہے جی نون سٹی رائیڈ کیا یہ سچ ہے جی بلکل یہ سٹی رائیڈ والی کریم نہیں ہے باقی کچھ لوگ سمجھ رہے تھے کہ اس کے اوپر سٹی رائیڈ لکھا گیا ہے انہوں نے پہلا لفظ پڑا ہی نہیں ہے اس کے اوپر لکھا گیا ہے نون سٹی رائیڈ تو یہ سٹی رائیڈ والی کریم نہیں ہے یہ بلکل سٹی رائیڈ سے پاک ہے اس کے اندر کچھ اور چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں آگے جل کے آپ کو بتا دیتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں یہ کس کس چیز کے لیے کام کرے گی سکن کے لیے اچھا انٹی ڈاک سپورٹ ہے انٹی فریکلز ہے انٹی ملازمہ ہے انٹی ایجنگ ہے یہ میری سکن کے ڈاک سپورٹ کو ختم کرے گی ملازمہ فریکلز اور انٹی ایجنگ بھی ہے اور اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے وہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے سننا ہمیں اس کے اندر ملتی ہے ایک چھوٹی سی پرچی پرچی کہتے ہیں پنجابی میں اچھا جی اس کے اوپر اردو میں بھی لکھا گیا ہے انگلیش میں بھی لکھا گیا ہے میں آپ کو اردو میں تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیتا ہوں باقی آپ خود پڑھ لینا اس کے اوپر جو سب سے ضروری بات ہے جو آپ کو سننی چاہیے اور سمجھنی چاہیے کہ آپ نے پہلی رات جب اس کو استعمال کرنا ہے چیرے کوچے تری کے سے دو کے خوش کرنے کے بعد جب آپ کا چیرہ دس پندرہ منٹ دونے کے خوش کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایک گھنٹہ ہی لگانا ہے اپنے چیرے پر ایک گھنٹے سے زیادہ آپ نے نہیں لگانا اور یہ کمپنی کہہ رہی ہے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ ایک گھنٹے سے بھی کم ہی لگا لیں تو اچھا ہے کیونکہ کمپنی آپ کی سکن کے بارے میں نہیں جانتی بہت زیادہ سینسٹیو بھی ہو سکتی ہے کچھ اور پرابلمز بھی ہو سکتی ہیں ویسے کچھ پرابلمز ایسی بھی ہیں جس میں آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا جو کمپنی نے ہمیں نہیں بتایا لیکن میں آپ کو خود بتا دوں گا کمپنی کیونکہ اگر بہت زیادہ ڈیٹیلز لکھ دیتی ہے تو پھر لوگ ڈرتے ہیں اس چیز کو استعمال کرنے میں اس لئے کمپنی کہہ دیتی ہے کہ ڈاکٹر سے جا کے پوچھ لیں ٹھیک ہے تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے کون کون سے لوگ اس کو استعمال نہیں کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ سن لیں آپ نے اس کو پہلی رات جب لگانا ہے آپ نے ایک گھنٹہ اس کو لگانا ہے دوسری رات لگانا ہے تو بیس منٹ آپ نے ٹائم میں اضافہ کرنا ہے یہ کمپنی کہہ رہی ہے ایک گھنٹہ اس کے بعد ایک گھنٹہ بیس منٹ اس کے بعد اگلی رات ایک گھنٹہ چالیس منٹ اس طرح سے آپ نے بیس بیس منٹ بڑھانے ہیں میکسیمم آپ نے اس کو چار یا پانچ گھنٹے ہی لگانا ہے اور کمپنی کہتی ہے کہ دوب میں نکلنے سے پہلے سن بلوک کوئی اچھا سا اپنے چیرکو پر استعمال کرنے کمپنی نے کسی سن بلوک کا نام نہیں لیا لیکن کمپنی نے تاہید کی یہ ہے کہ آپ نے سن بلوک کے بینہ دوب میں نہیں جانا میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ نے ہیٹ کے قریب بھی نہیں جانا دوب میں تو کیا ہیٹ کے قریب بھی آپ نے سن بلوک کے لگائے بینہ نہیں جانا ٹھیک ہو گیا جے میں آپ کو تقریباً جتنی بھی ویڈیوز میں نے پہلے بنائی ہیں چھائیوں کے بارے میں ملازمہ کے بارے میں فریکلز کے بارے میں حتیٰ کہ میں وائٹننگ کریم کے بارے میں جب ویڈیو بناتا ہوں تو اس میں میں تاغید کرتا ہوں کہ سن بلوک کا استعمال آپ کسی بھی کریم کے ساتھ اگر نہیں کرتے تو آپ کا تھوبڑا ماشاءاللہ ویسا کا ویسا ہی رہے گا کوئی فرق نہیں پڑنے والا سن بلوک کی جگہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ تبت کریم کا استعمال کر سکتے ہیں فرن لبلی کا استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی ایسی کریم جو آپ کی سکین کے اوپر ایک لیر بنا دے ٹیمپریری طور پر اور جب آپ چیرے کو دوتے ہیں تو بیچ میں سے کیا اس کو کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں آگے چلتے ہیں جی اس کے بعد لکھا گیا ہے نوٹ ٹریمو سکین کو اگر آپ وائٹننگ کے لئے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو نور پلس وائٹنگ کریم میں مکس کر کے لگائیں اب اس کے بارے میں ایلک سے ایک ویڈیو آئے گی کہ کمپنی نے نور پلس وائٹنگ کریم کا ہی ذکر کیوں کیا ہے کسی اور کریم کا ذکر کیوں نہیں کیا وہ میں ڈیٹیل آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا اچھا اس سے پہلے ایک چیز اور سن لیں کہ ایسی کریمز کو وائٹنگ کے لئے استعمال کرنا نہیں چاہیے جی میں آپ کو بتا دوں اگر آپ وائٹنگ کے لئے استعمال کرتے ہیں ریزلٹ آپ کو ملتے ہیں آپ کی سکن بہت جلدی گلو کرے گی ریزلٹ آپ کو ایک دفعہ بہت اچھے مل جائیں گی لیکن اس کے ساتھ بہت احتیاط بھی کرنے پڑے گی ایک چیز میں آپ کو جہاں پہ اور بھی بتا دوں کہ پیگمنٹیشن کو ختم کرنے کے لئے یہ کریم دعویٰ کرتی ہے ٹرائیمو سکن کے پرمنٹ ختم کرے گی لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ کریمز پرمنٹ ختم نہیں کرتی جب تک آپ اپنی ڈائیٹ کا خیال نہیں رکھیں گے آپ اپنے خون کو صاف نہیں کریں گے خون کو پتلا نہیں کریں گے فروٹ جوس کا استعمال نہیں کریں گے سلاد کا استعمال نہیں کریں گے ویسے میں بہت ساری ویڈیوز میں پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن میں آپ کا ٹائم دوبارہ سے زیادہ تھوڑا سا کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اگر آپ استعمال نہیں کریں گے اپنے پانی کا آپ خیال نہیں رکھیں گے پانی بہت زیادہ آپ نہیں پیتے تو پھر پگمنٹیشن دوبارہ سے آ جائے گی پھر آپ کتنی دفعہ اس کو استعمال کریں گے کتنی دفعہ آپ احتیاطیں کرتے رہیں گے اور کتنی دفعہ آپ اپنی سکن کو چھیڑ چھاڑ کریں گے بار بار بہتر ہے کہ آپ ساتھ میں اپنی ڈائیٹ بھی ٹھیک کر لیں تاکہ پگمنٹیشن جو ہے وہ دوبارہ سے آنے کے چانس نہ رہیں اس کی پرائس کتنی ہے یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے ایک سو بیس روپے میں مل جائے گی بینا کسی ڈاکٹر کے پریسکریپشن کے بینا اچھا لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ پیچ ٹیسٹ کے بینا آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے پیچ ٹیسٹ آپ کان کے پیشے کر سکتے ہیں گردن پہ کر سکتے ہیں بازو پہ کر سکتے ہیں یہاں پہ کر سکتے ہیں کہیں پہ بھی جو آپ کو لگے کہ چہرے جتنی ہی حساس جلد ہے جہاں پہ وہاں پہ آپ اس کا پیچ ٹیسٹ کریں دو سے تین دن ایک دن لگا لیں ایک گھنٹہ دوسرے دن ایک گھنٹہ بیس منٹ تیسرے دن ایک گھنٹہ چالیس منٹ آپ لگا کے دیکھیں اگر وہ جگہ بہت زیادہ ریڈ ہوگی ہے سینسٹیو ہوگی ہے خارش ہوگی ہے اتنی سے جگہ پہ ایک انچ کے پیس ٹیسٹ آپ کریں گے ویسے میں آپ کو بتا دیں پیس ٹیسٹ آپ نے کیسے کرنے میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں یہ آپ نے کریم لے لی تھوڑی سی زیادہ نہیں رینی اچھا جی اس کو آپ نے اپنے بازو پہ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے لگا کے گردن پہ تو لگانے سے یہ ہوگا نا کہ اگر گردن پہ نشان منتا ہے تو وہ نظر بھی آئے گا بس اتنا ہی آپ نے لگا کے اس کو چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے ایک گھنٹے کے بعد آپ اس کو کپڑے سے اتار کے پھر واش کر لیں ویسے بھی واش کر لیں تو کچھ نہیں ہوتا اچھا یہ بہت ہی تھوڑی مقدار میں آپ نے لگانی ہے زیادہ نہیں لگانی آپ نے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں استعمال کی گئی ہیں اب وہ سن لیں آپ اس کے اندر استعمال کیا گیا جی کوجیک ایسڈ وائٹمن سی لکورائس ایکسریکٹ گلائیکولیک ایسڈ آر بیوٹن اور ایلنٹوین اس میں جو کوجیک ایسڈ ہے وائٹمن سی ہے لکورائس ایکسریکٹ ہے یہ سارے وائٹننگ ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں ہماری پگمنٹیشن کو لائٹ کرنے کے لیے گلائیکولیک ایسڈ کا کام ہے کہ وہ آپ کی سکن کو ایک دفعہ پیل آف کرتا ہے ڈیپلی جا کے آپ کی سکن کو وائٹ کرتا ہے گلو کرتا ہے لیکن وہ پیل آف کرتا ہے گلائیکولیک ایسڈ اس کے بارے میں یاد رکھیں بیٹا آر بیوٹن بھی وائٹننگ ایجنٹ ہے ایلنٹوین جو ہے فریکلز کے لیے اور انٹی ایجنگ کے لیے بہت اچھا کام کرتا ہے میرا مشورہ ماننے تو آپ اس کو تقریباً ایک یا دو ہفتے استعمال کرنے کے بعد ایک یا دو دن کا ناغہ لازمی کر لیں آپ اپنے سکن کو تھوڑا سا ریکوری ٹائم بھی دیں اب سن لیں کہ کون کون سے لوگ اس کو استعمال نہیں کریں گے جن کے چیرے کے اوپر بہت زیادہ ایکنی آ چکی ہے جن کا چیرہ بہت زیادہ سینسٹی وہ ہو چکا ہے چیرے کے اوپر کوئی زخم ہے وہ استعمال نہیں کریں گے ایکنی بہت زیادہ ہے تو استعمال نہیں کریں گے اگر ایک دو آپ کے چیرے کے اوپر کئی پمپلز بھی رہے ہیں تو پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں سارے چیرے کے اوپر لگانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اس کو صرف چھائیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں تو جتنے ایریے پہ چھائیاں ہیں صرف اتنے ایریے پہ ہی آپ اس کو استعمال کریں گے سارے چیرے کے اوپر تھوپنے کی ضرورت نہیں ہے وائٹنگ کے لیے استعمال نہ کریں تو بہتر ہے اگر کرنا ہے تو جیسے کمپنی بتا رہی ہے ویسے ہی استعمال کریں اور جتنا کمپنی بتاتی اس سے کم ٹائم کے لیے استعمال کریں چار سے پانچ گھنٹے سے زیادہ اس کو سکن کے اوپر آپ نے نہیں رکھنا یہ کمپنی کہتی ہے میں کہوں گا کہ دو گھنٹے سے زیادہ آپ اپنی سکن کے اوپر نہ رکھیں ضروری ہے بتانا بھی کمپنی کیا کہہ رہی ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کیونکہ میں آپ کی سکن کنڈیشن اکثر جو میرے سبسکرائبرز ہیں جو میری ویڈیوز ریگرل دیکھتے ہیں میں ان کی سکن کنڈیشن سے واقف ہوں کہ ان کی سکن بہت زیادہ حساس ہو چکی ہے ترہ ترہ کی کریمز لگا کے ترہ ترہ کے فارمولے استعمال کر کے ان کی سکن پہلے ہی پیل آف ہو کے بار بار انہوں نے چھیل چھیل کے اپنی سکن کو عجیب سی کنڈیشن میں کر لیا ہے تو بہتر ہے کہ کوئی بھی کریم جو ہے اس کو احتیاط کے ساتھ لگایا جائے پانی کا استعمال تھوڑا سا وافر مقدار میں کریں بارہ سے تیرہ گلاس ایک دن میں پانی پیئیں اس کے ساتھ آئلی چیزوں کا استعمال کم کر لیں فروٹ جوز کا استعمال کریں سلاد کا استعمال کریں بار بار کہتا ہوں جتنی دیر آپ نے اپنی ڈائیٹ کو ٹھیک نہیں کیا آپ کو کوئی بھی کریم کوئی بھی چیز ریزلٹ نہیں دے گی آپ کو اپنا لائف جال تھوڑا سا ٹھیک کرنا پڑے گا رات کو دیر تک جاگنے سے آپ کی سکن کی کنڈیشن جو ہے وہ اچھی نہیں ہوگی اور بری ہوتی جائے گی اور کچھ اور بھی چیزیں ہیں جن کے بارے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی خیر نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں کہ اس کے ساتھ جو نور پلس وائٹنگ کریم کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے وہ کیوں کیا گیا ہے کیا اس کے ریزلٹ اچھے ہیں کیا آپ کو وہ استعمال کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے کیا وہ میڈیگیٹری کریم ہے یہ سارے سوال جو ہیں آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے اس کے جواب آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں مل جائیں گے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دعا میں یاد رکھیں کہ ویڈیو اچھے لگے تو لائک ضرور کر دیں اللہ حافظ